وائرل خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں جس سے کہ ہماری ساری خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے کتہ انسان کا سب سے وفادار دوست ہوتا ہے اس کہوت میں سو پرتیسط سچائی ہے یہی کارن ہے کہ کئی لوگ اپنے گھر میں کتہ پالتے ہیں یہ کتہ نہ صرف ان کے گھر کی رکشہ کرتا ہے بلکہ اپنے مالک کا ایموشنل سپورٹر بھی ہوتا ہے موڈ فریس رہتا ہے اور ٹینشن بھی کم ہوتی ہے عام طور پر لوگ اپنے گھر ایک یا دو کتے رکھتے ہیں حالانکہ آج ہم آپ کو بولیوڈ کے ایک ایسے کلاکار سے ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں چھہتر کتے رکھ رکھے ہیں یہ ستارے اور کوئی نہیں بلکہ بولیوڈ کے ڈسکوڈ آنسر متھن چکر وڑتی ہیں متھن ایک بےہد امیر انسان ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے سارے کتے پالنا افورڈ کر سکتے ہیں ستروں کی معنی تو متھن کی کمائی سالانہ ٹرن آور کریب دو سو چالیس کروڑ روپے ہے متھن نے ورطمان میں فلموں سے بھلے دوری بنا لی ہو لیکن یہ پیسہ وہ اپنے ویبین ہوتلوں کے مادہم سے کماتے ہیں جیمنیز مونارچ گروپ کے انڈر میں متھن کی کئی ساری ہوتلیں چل رہی ہیں ان کی زیادہ تر انکم یہی سے ہوتی ہے خیر ہم بات کر رہے ہیں متھن اور ان کے کتوں کے پرتیر گہرے لگاپ کی متھن کے ممبئی میں دو گھر ہیں ایک گھر میں باندرہ میں تو دوسرا مڈ آئی لینڈ میں ہیں متھن کے ممبئی والے گھر میں کل 38 کتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ متھن ایک پسو پریمی انسان ہے انہیں جانوروں سے کچھ زیادہ ہی پریم ہے متھن نے کتوں کی دیکھ ریک کرنے والے انجیو ڈوگ کیئر سینٹر کے انہل کلب آف انڈیا بھی جوئن کر رکھا ہے کتوں کے علاوہ متھن کے گھر میں کئی انوکی پر جاتی کے پکشی بھی ہیں متھن اپنے گھر کے سبھی جانوروں کو اے سی والے کمرے میں رکھتے ہیں ان کمروں میں ان جانوروں کے کھیلنے کے لیے کئی گیم بھی اپلپد ہیں دن میں سبھی کتوں کو رسی سے باندھ کر رکھا جاتا ہے جبکہ رات میں انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اتنے سارے کتے ہونے کی وجہ سے متھن کا گھر ممبئی میں سب سے زیادہ سرکشت مانا جاتا ہے متھن کے ممبئی والے گھر کے علاوہ ان کے اوٹی والے ہاؤس میں چھہتر کتے ہیں ایسے میں جب بھی متھن اوٹی والے مکان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کتوں کے ساتھ اچھا سمیں بٹاتے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے کہ متھن جیسے ستارے اپنے پیسوں کا سیو پیوگ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اس پسو پریم سے سماج میں بھی اچھا سندیس دے رہے ہیں ورک فرنٹ کی بات کرے تو متھو ناکری بار دوہزار پندرہ میں آئے فلم ہوای جادہ میں نظر آئے تھے اس کے بعد سے ہی وہ فلموں سے گائب ہیں متھن کی عمر بھی سرسٹھ ورس ہو چکی ہے ایسے میں وہ اب زیادہ فلمیں نہیں کرنا چاہتے ہیں بس عمر کے اس پڑھاؤں میں زیادہ سے زیادہ اس سمیں اپنی فیملی اور پالتو جانوروں کے ساتھ ہی بتاتے ہیں